اسلام علیکم دوستو کیا لائے ٹک ٹاک خیریت سے امید کرتا ہوں سبت خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ نہ کوئی ویڈاگ ہے نہ کوئی دور کی ویڈیو ہے بلکہ ایک خاص تیچتی ہے جو ایک ویڈاگر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کی آواز ویڈیو میں صحیح نہیں آتی اور آپ ویڈیو بناتے ہو تو سننے والے کو سمجھ میں کچھ آتے نہیں ہیں میرے پچھلے جتنی بھی ویڈیو تھی اس میں سارا ساؤنڈ کا مسئلہ تھا آواز کبھی انچی اچھتی تھی کبھی نیچے لیکن اس کیلئے میں نے ایک حل کر لیا تھا لیکن میں ساتھ کیمرہ نہیں ہے بڑا میں موبائل سی بھی لائنگ کرتا ہوں اور موبائل کے ساتھ میں نے ایک چیز لگانی ہے جس کے ساتھ میری آواز صحیح ہوگی یہ میں امید کرتا ہوں تو اس کیلئے کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل یہ رائیڈر بوائی ایمکک اور پاکستان کی خوبصورت ترین طریقے علاقے دیکھیں میرے کیمرے کے اکس میں ہے موسیقی اچھا دستو اس ویڈیو میں میں نے ایک مائک یہ جو مائک آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہے ہاتھ میں ہے اس کا باکس یہ بھی ابھی میں نے اس کو انباکس کیا ہے اور اس کا جو ہے یہ ڈاک سٹار ٹیک سٹار کی کپنی ہے اور یہ ایس جیسی ایس جیسی فائو نائن ایڈ اس کا مانڈن نمبر ہے جو بہت مجھے میرے بجٹ کے مطابق جتنا میرا بجٹ تھا اس میں میں نے یہ مائک اپنی منگایا ہے اور کچھ دوستوں سے مشورہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس کی ساؤنڈ کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو موبائل کے ساتھ لگانا ہوتا ہے جس طرح یہ کیمرے کے اوپر لگا ہے لیکن میں میرے ساتھ یہ گوریلا ٹرائپارٹ ہے اس کے اوپر میں اپنا موبائل لگا کے پھر میں بھی لگن کرتا تھا تو آواز ہوتی وہ جب گاڑیا پیچھ سٹی یا سمندر ہوتا ہے نالے اپشار کی جو اس کی جو شور ہوتی ہے وہ بھی موبائل میں آ جاتی تھی لیکن میں نے اس سو مائک کو اس گوریلا کے یہ جو کیپ ہے اس کی اوپر لگانا ہے تو آج اس کی اوپر لگانے کا ہم دورا پراسیس میں دکھاؤں گا کس طرح میں اس کو لگا اس کی اوپر لگاتا ہوں کس چیز سے لگاتا ہوں اور یہ تجربہ جو ہے میرا وہ کمیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کو پہلے لکاتے ہیں ان باکس کر کے اس کے بعد اس کی اوپر لگاتے ہیں تو آئیے جو جو چیز میرے ساتھ ہوگی سب کچھ میں ڈیڈیرے سے بتاتا ہوں اب دوستو یہ جو مائک ہے یہ کیمرے کے لیے ہے اس کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ بھی کیمرے کے لیے لگایا ہوا ہے اس کو آپ توڑا سا آرام سے کم کر لیں یہ جو چیز ہے آپ دیکھتی ہے یہ آپ کیمرے کے اندر ڈال کے اس کی اوپر یہ والا سکروٹ ٹائٹ کرو تو یہ کیمرے کے ساتھ اوپر سا لگ جاتا ہے اور اس بائک میں ایکسٹینڈل دیا ہوا ہے اس کو آپ اوپر کرو گے تو یہ بہت دور سے بھی آواز آپ کی پکڑ لیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ اس کا آواز سے بچانے کے لیے اور یہ پینا یہ کیمرے میں آتا ہے اور آپ کو موبائل لگانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ موبائل لگانے کے لیے آپ نے یہ دو تار ہے اس کو استعمال کرنا ہے کنیکٹنڈ یہ مائک کے لیے ہوتا ہے یہ والا مائک اور یہ مائکرو فون کے لیے اس کو موبائل میں آپ نے لگانا ہے یہ میرے ساتھ ہے سٹیل پوٹین اور اس کے ساتھ یہ اس کے پلیٹ ہو گئے یہ ہے سٹیل پوٹین جو گاڑیوں کے استعمال میں بہت زیادہ آتے ہیں گاڑیاں اس کے ساتھ سٹیل پوٹین کے ساتھ اس کی پوٹیننگ ہوتی ہے یہ جو چیز ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت کام چیز ہے میں نے جو ہلمٹ سیگمنٹ لگایا ہوئے ہیں بہت سے دوست مجھ سے پوچھیتے کہ آپ نے ہلمٹ میں یہ موت کیسے لگایا ہے تو یہ آپ اس کی مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سٹیل پوٹین ہی میں نے لگایا ہے اب مائک کو میں کیسے لگا رہا ہوں مائک کو کیسے لگا رہا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اوپر یہ جو سارا ایریا ہے یہ والا اس کی اوپر ہم نے مائک لگایا ہے تاکہ نیچے موبائل آئے گا اوپر مائک آئے گا دوستو اب یہ جو ہے میرا ورکنگ ایریا ہے اس کو میں نے دو شیٹ لے کے اس کی اوپر میں کام کروں گا تاکہ کوئی بھی یہ سٹیل پوٹین جو ہے وہ ہاتھ سے یا ایسا میز کے ساتھ نہ لگے یہ اس کے پلیٹ ہوں گئے ہیں اور اس کے ساتھ پہلے میرے ساتھ یہ جو ہے یہ ایک اماؤنٹ ہے یہ سارا خراب ہے اس طرح ایکسپائر ہے پیچھے یہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن میں اس سے سارا کام لوں گا اس کو میں ورکنگ کنڈیشن پر لے کے آنگا یہ جو ایکسپائر چیز ہے اس کو ورکنگ کنڈیشن پر لے آنا سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ ایک اس کو یہ جو فرم بنایا ہوا ہے یہ بھی خود بنایتا ہے لیکن اس وقت ٹائم نہیں تک کی ویڈیو بنا سکتا ہوں لیکن یہ بھی میں نے خود بنا کے لے کے آیا ہوں یہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر لگانا ہے پھر اس کے اوپر سٹیل کی پوٹون لگائیں گے یہ اس طرح آئے گا تو یہ جو گیپ ہے اس کے سامنے اس کے اندر موبائل آ جائے اس کے لیے یہ فرم بنایا ہے توڑا پیچھے بھی آ جائے گا یہ ہاں پوٹین آئے گی یہاں پوٹین آئے گی اور یہ جو گیپ آئے گا یہ درمیان میں ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارا موبائل اسی کے اندر آ جائے گا پہلے پیلے کیا کرتا ہے میں نے پوٹین بنایا ہے پہلے پہلے پوٹین بناتے ہیں تو پہلے میں نے اتنا پوٹین لگا جائے گیپ ہے یہ جو گیپ ہے اس کو ہی پہلے کیا کرنا ہے اس کیلئے کیا کرنا ہے یہ اوپرOH خالچی جویں گیا اس کو پہلے کٹنا ہے یہ سوراہ이었جائے یہ پورچانا ہے کیونکہ یہ ہمارے ٹائپ 8 کے اندر آتا ہے تو اس سوراہ پہ ہم نے کرنا ہے کہ ٹیپ لگانا ہے اس کیلئے میں نے ٹیپ کو دے ہوا ہے پہلے یہاں پہ میں نے ٹیپ لگانا ہے اس کی اوپر لگا دینا ہے تاکہ جو پوٹین میں اس کی اوپر ڈالوں گا یہ اس سراخ کے اندر نہ چلا جائے اب میرے لئے صرف یہ ایریا جو ہے اس کے اوپر پوٹین لاننا ہے اور یہ تو اس کی لئے میں نے پوٹین بڑھانا ہے تو اب پوٹین کی باراتی ہے پوٹین صرف اتنا ہی میں نے لینا ہے جتنا میں اس کی اوپر بنا سکوں تو پوٹین بناتے وقت آپ جب پوٹین بناو گے تو اتنا ہی پوٹین بناو جتنا آپ استعمال کر سکو اور اس کے بعد اس کو میکسنگ کے دوران آپ نے یہ والی چیز اتنی ہی ڈالنی ہے جتنی آپ اس کو جلدی سخ کر سکتے لگا سکتے ہو تو یہ بہت زیادہ میں نے ڈالا ہے یہ بہت جلدی سخ ہوگا تو پوٹین کو صحیح طریقی سے میکس کریں اب توڑا سا پوٹین لے کے آرام سے اس کی اوپر لگا لیں یہ جو فریم میں نے بنایا ہے اس کی اوپر میں نے پہلے ٹیپ لگانا ہے سلاشن ٹیپ اخت ہو جائے گا شپ بن جائے گی اس کی اوپر تو میں یہ ٹیپ اس سے اوپر نکالوں گا تو یہ اس طرح آرام سے پوٹین جو گار میں نے جو ہے وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ اس کی اوپر یہ آ جائے گا موبائل کی جگہ تو یہ جو جگہ ہے یہ ادھر آ جائے گا نمیدر یہ دے نا ہوگا یہ اب یہ ہو گیا صحیح صحیح کام اب اب یہ ہوگیا یہ ہمارا ہوگا جوگا اب یہاں پہ میں پوٹین دالوں گا تو اب آتے ہیں اپنی مائک کی طرف یہ اس وقت تک خوش ہو جائے گا اب آتے ہیں مائک کی سائٹ پہ تو مائک میں نے ادھر درمیان میں لگانا ہے اس کی اوپر ایسے ہو کے ایسے کر کے میں نے درمیان میں مائک لگانا ہے تو کیا کرنا ہے مائک کیلئے بھی میں نے یہاں پہ سارا پہلے کرتے ہیں اس مائک کو نکال دیتے ہیں تاکہ میرے گندے ہاتھ سے یہ صاف حراب نہ ہو جائے میرا کام ہے میرا کام ہے اس بیس کے ساتھ تو اس بیس کی اوپر میں نے ٹیپ لگانی ہے اس کی اوپر بھی ٹیپ لگانی ہے اس پر ٹیپ لگاتے ہیں اس کی اوپر بھی اس کو ابھی یہ جو ہے یہ بہت سخت ہو گیا ہے یہ ایک بار لگتا ہے بار بار نہیں لگتا ہے اس کو یا آپ نے پھر رگمال سے کٹنا ہوتا ہے یا آری سے کٹنا ہوتا ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے تو یہ ایک بار اس کو میں نے ایسے لگانا ہوگا سیدھا تو کیا کرنا ہے پھر اس کو ایسا آئے گا اس کی اوپر مائک ایسا اس کی اوپر آ جائے گا مائک تو اب کیا کرنا ہے اب اس کی اوپر پوٹین لگانا ہے اس کو چھوڑ کے پوٹین اور بنانا ہے اب یہ بن گیا ہے تو اس کو ایسے اٹھا کے اس پہ لگانا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ ایسے پانید ایسے پانید تو یہ کو میں نے پنڈرہ مینٹ تک اس کے لئے انتظار کیا ہے یہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ فل فٹ فٹ ہے یہ جو ہمارا جوگار چیز تھا اس کو ہم باہر نکالتے ہیں اس کو اسو کا تھوڑا سپر اب یہ ہو گیا ہے فرائم بن گیا ہے اب اسو کو نکالنا ہے تو رام سے یہ جو سلاشن ٹیپ ہے اس والے سائیڈ سے پہلے ہم نے اس کو نکالنا ہے یہ کدر پکڑا ہے اس جگہ پکڑا ہے یہ نکل گیا اب یہ والی چیز یہ کٹ میں نے اس کو دیا ہے یہ دراصل میں نے کس چیلی یہ دیا تھا یہ میں نے دیا تھا موبائل کے لئے اس کی جگہ یہ جو اوپر تھوڑا سا آپ کو دیکھتا ہے یہ والا سائیڈ یہ جو اوپر دیکھتا ہے یہ درمیان میں موبائل آئے گا اور نیچے سے آئے گا تو آلام سے پکڑا ہوگا موبائل بھی نہیں گرے گا اور یہ جو اس نے یہ اوپر جو پکڑا ہے یہ ضبطپ پکڑا ہے یہ ایسا پکڑ لیا ہے کبھی نہیں نکلتا اس کے اوپر اب مومبائل کا آ جائے گا مائک مائک ادر لگا لیں گے آرام سے اور مائک کے بعد تو ابھی اس کا شیپ بن چکا ہے اب اس کو اس کو بیزائن دینا ہے صاف کرنا ہے اور اس کو ابھی رگمال سے صاف کریں گے تو اس کا جو سائیڈ جتنے بھی ہے وہ رگمال سے ہم نے کرنے اب یہ بلکل ہی سموتھ ہو گیا ہے اس کے ساتھ سارا اب یہاں پہ موبائل آئے گا اور یہ ہمارا ماؤنٹ بن گیا ہے زبردست یہ اب اس کے ساتھ ہم نے یہ اب اس کے ساتھ ہم نے باندیا ہے یہ اب نہیں ہلتا اب اس کو کیا کرنا ہے اب اس کا تھار جو ہے یہ ہمارے ساتھ مسئلہ کرتا ہی ہے کوئی لاغنگ کے ٹائم پہ اس کا تھار جو ہے وہ اس کو ادھر لے آکر یہاں پہ ٹیپ کے ذریعے اس کو باندنا ہے ٹیپ لگا کے اب یہ یہاں پہ ہم نے باند دیا ہے یہ پیچھے چلے گیا ہے یہ تار ہم نے یہاں باند دیا ہے یہ پیچھے چلے گیا ہے اب اس کی اوپر یہ جو کیول ہے یہ لگائیں گے یہ اس کا مائکولا حصہ ہے یہ اس میں ڈال کے آرام سے اور یہ دوستو اب میرا جو سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے ساتھ ایک پرانا سیٹ فون جو میں پہلے ہیوز کرتا تھا توٹا ہوا ہے وہ میں نے ڈال لیا ہے کیونکہ میرے ساتھ صرف ایک ہی موبائل ہے اسی سے کچھ کرتا ہوں یہ میرا ٹرائی پارٹ ہو گیا تو یہ اس کے ساتھ موبائل پون اس طرح کنیکٹ ہو گا یہ اوپر سے اس کا جو مائک ہے وہ بھی آ گیا میں اس کو استعمال کروں گا اب میرا اس کے بال کرنے کا جو سٹائل ہوگا وہ اس طرح ہوگا مائک میرے موہ کے سامنے ہی ہوگا اور موبائل بھی سامنے فرنٹ ٹو فرنٹ ہوگا تو آواز کی جو کالٹی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی اور لگے گا کہ ایک بھی لگر ہے بس ہماری چوٹی سی ٹرائی تھی کوشش ہے اور کمیابی اللہ دیتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ضرور سبسکرائب کریں میرا چینل اور اپنی یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ایک ویڈیو نہیں تھی یہ بنانے کا ایک مقصد جو تھا وہ آپ کے ساتھ انفرمیشن چینڈ کرنی تھی کہ ہم سٹیل پوٹین کو بھی اس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ میرا اپنا آڈیا تھا اس سے پہلے یہ چیز آپ نے کہی بھی نہیں دیکھے ہوگی کہ سٹیل پوٹین سے آہا ہم اس طرح کام لے سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں سٹیل پوٹین کا تینک یو سو مچ